کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج کل ہمیں سمیں کی اتنی کمی کیوں محسوس ہوتی ہے سمیں پر کام نہ کرنے یا نہ ہونے پر ہم جلہ جاتے ہیں آب بغولہ ہو جاتے ہیں چڑھ جاتے ہیں تنام میں آ جاتے ہیں سمیں کی کمی کے چلتے ہم لگ بخار پل جلد باجی اور ہر بڑی میں رہتے ہیں اس شکر میں ہمارا بلڈ پر اثر بڑھ جاتا ہے لوگوں سے ہمارے سمند خراب ہو جاتے ہیں ہمارا مانسک سندھولن گڑبلہ جاتا ہے اور کئی بار تو درگٹنائیں بھی ہو جاتی ہیں سمیں کی کمی ہمارے جیون کا ایک اپریہ اور انیواری حصہ بن چکے ہیں تو دوستو کیا آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے ہمارے پرووجو کو کبھی ٹائم منیجمنٹ کی ضرورت نہیں پڑی تو پھر ہمیں کیوں پڑ رہی ہے کیا ہمارے پرووجو کو دن میں اول تالیس گھنٹے ملتے تھے اور ہم ایک اول چوبیس گھنٹے ہی مل رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے ہر پیڈی کو ایک دن میں چوبیس گھنٹے کا سمیں ہی ملائے لیکن بیسوی صدی کی شروعات سے ہمارے جیمن میں سمیں کم بڑھنے لگائے اور یہ سمجھتا ہے دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے بڑی عجیب بات ہے کیونکہ بیسوی صدی کی شروعات سے ہم انہیں سمیں بچانے والے نئے نئے اپکنال بناتا جا رہا ہے بیسوی صدی سے پہلے کار نہیں تھی موٹر سائیکل نہیں تھی اور اسکوٹر بھی نہیں تھی لیکن ہمارے پروچوں کو کہیں پہنچنے کی جلدبادی بھی نہیں تھی پہلے مکسر فوڈ پروسیس یا مایکرو بیو نہیں تھی لیکن گرینیوں سل پر مسالہ پیشنے یا چولے پر کھانا پکانے میں کسی طرح کی ہر بڑی نہیں سکاتی تھی پہلے بجلی نہیں تھی لیکن کسی کو رات رات بھر جاک کر کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی پاس تم میں تب جیون زیادہ سرالتا کیونکہ اس سمیں انسان کی جندگی گھڑی کے حساب سے نہیں چلتی تھی جو کی یک کے بعد فیکٹری آفیس اور نوکری کا جو دور شروع ہوا اس نے منش کو گھڑی کا غلام بنا کر رکھ دیا پہلے جیون سرالتا اور اب جٹل ہو چکا ہے یہی ہماری سمجھشہ کمبول کارن ہے پہلے جیون کی ربطار دھیمی تھی لیکن اب تیج ہو چکی ہے اب ہمارے جیون میں انٹرنیٹ آ گیا کیا آ گیا انٹرنیٹ آ گیا جو پلک جا پکتے ہی ہمارے دنیا کو جوڑ دیتا ہے اب ہمارے جیون میں ٹی وی آ چکا ہے جس کا بٹن دواتے ہی ہم دنیا کی خبریں جان لیتے ہیں اب ہمارے پاس کارے اور ہوائی جا جائیں جن سے ہم تیجی سے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں اب ہمارے پاس 3G موبائل کی جگہ 5G موبائل آ چکے ہیں جن سے ہم دنیا میں کہیں بھی کسی سے بھی بات کر سکتے ہوں اور اسے دیکھ بھی سکتے ہیں آدھونی کبیسکاروں نے ہمارے جیون کی گتی کو بڑا دی گئے ساید آدھونی کبیسکار ہی ہمارے جیون میں سمیں کی کمی کا سب سے بڑا کارن ہے ان کی بدولت ہم دنیا سے تو جڑ گئے ہیں لیکن ساید خود سے دور ہو گئے ہیں نینسی بیلارڈ کہتے ہیں کہ کئی بار سوال جباؤں سے زیادہ میتپون ہوتے ہیں یدی آپ سمیں کے سرف سرشٹوپیو کو لے کر گمیر ہیں تو اس کا سمیں سب سے سیدھا سمادھان یہ ہے کہ یدی آپ کسی طرح آدھونی کبیسکاروں سے مختی پا لیں اور دوبارہ پرانے جمانے کی جیون میں سلی اپنا لیں تو آپ کو کافی سویدہ ہوگی نہیں نہیں میں یہاں چھولے پر روٹی پکانے یا ممبش سے دلی تک پیدل جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو کیول یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل ٹی بی انٹرنیٹ چیٹنگ آج سمیں بروات کرنے والے بسکاروں کو استعمال کم کر دیں پہلے گھڑی ہمارے جیون پر ہاں بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کا سیدھا سا کارن یہ تھا کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس گھڑی تھی ہی نہیں پہلے الارم گھڑی کی کوئی ضرورت نہیں تھی مرگے کی جو مرگے آواج کرتے تھے بھوئی کافی تھی تب آٹھ بچ کے اٹارہ کی لوکل پکڑنے کا کوئی تنام نہیں رہتا تھا تب کوئی کام صبح نو وجہ یا صبح نو وجہ کوئی خاص فرق نہیں پڑھتا تھا لیکن آج پڑھتا ہے روپرٹ مرڈوک کہتے ہیں کہ دنیا بہت تیجی سے بدل رہی ہے اب بڑے چھوٹوں کا نہیں ہرائیں گے اب تو تیج دھیموں کو ہرائیں گے تو اس پوڈکاشٹ کے مادیم سے میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ ڈائیبیٹیز، ہائی بلڈ پریسر، کولیسٹرل اور ریدے روک کی طرح ہی آپ کو اپنی جیون سیلی کو بدلنا ہوگا یاد رکھیں دنیا نہیں بدلے گی بدلنا تو آپ کو ہی ہے یادی آپ جیون سیلی اور سوچ کو بدل لیں گے تو سمیہ کا سمیہ کرنوی بدل جائے گا جیسا آلوٹ آئیشٹین نے کہا تھا ہم جن میتپوند سمجھشاں کو سامنا کرتے ہیں انہیں سوچ کے اسی اس طرح پر نہیں سلجایا جا سکتا جس پر ہم اپنے جس پر ہم نے انہیں اتپن کیا تھا اب گیند آپ کے پالے میں اپنی سوچ بدلیں جیون سیلی بدلیں اور سمیہ کا اچھت پروندن کر کے اپنا جیون بدل لیں اس اندر میں آدھونک پروندن کے پتامہ پیٹر ایپ ڈرنکر کی باتیں یاد رکھیں جب تک ہم سمیہ کا پروندن نہیں کر سکتے تب تک ہم کسی بھی چیز کا پروندن نہیں کر سکتے لویس ممپورڈ آج کہتے ہیں کہ آدھونک ادھونک ادھونک کی سب سے پرومک مسین باپ کا انجن نہیں بلکہ گھڑی ہے اب دیکھو دوسری بنیادی سوال آپ کے پاس دراصل کتنا سمیہ ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے پاس کتنا سمیہ ہیں آپ دیسے ہی کو رہے ہیں آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پریافت سمیہ نہیں ہیں آپ کے پاس ایک دن میں اتنے ہی گھنٹے ہیں جتنے ہیلن ہے ہیلن کیلر لویس پاسچر مائیکل اینجلو مدر ٹیریزا مکیز اممانی اور بھارت کے کئی بڑے بڑے بزنسمن بیدیسوں کے بڑے بڑے بزنسمن سبی کے پاس سیم ٹائم ہے تو بیداتا نے کسی کو سندرتہ جادہ دی ہے کسی کو کم دی ہے کسی کو بدھی جادہ دی ہے کسی کو کم دی ہے کسی کو دولت جادہ دی ہے تو کسی کو کم دی ہے لیکن سمیہ اس نے سب کو برابر دیا ہے ایک دن میں چوبیس گھنٹے سمیہ ہی ایک مات ایسی دولت ہے جسے آپ بینک میں جمع نہیں کر سکتے سمیں کا گزرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ تو گھڑی کی سوئی کے ساتھ لگاتا ہے آپ کے ہاتھ سے فسلتا رہتا ہے آپ کے ہاتھ میں تو بس اتنا رہتا ہے کہ آپ اس سمیں کا کیسا اپیو کرتے ہیں اگر صد اپیو کریں گے تو اچھے پرنام ملیں گے اگر در اپیو کریں گے تو برے پرنام ملیں گے دیان دینے والی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کہنے کو تو چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں لیکن باستہ میں اتنا سمیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا سچ تو یہ ہے کہ سمیں کے ایک بڑے حصے پر ہمارا کوئی نینترن نہیں ہوتا آٹھ گھنٹے نینت میں چلے جاتے ہیں اور دو گھنٹے کھانے پینے تیار ہونے ایوہ نتی کرم آدھی میں چلے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاتھ میں جارا سل چودہ گھنٹے کا سمیں ہی ہوتا ہے دوسرے سبدوں میں جیون میں صرف اٹھاون پرتیسط سمیں پر ہمارا نینترن سمبھ ہے جبکہ بیان لیت پرتیسط سمیں ہمارے نینترن سے باہر ہوتا ہے سویدہ کی درشتی سے ہی امان لے کی چوبیس پرتیسط چالیس پرتیسط سمیں پر ہمارا نینترن نہیں ہوتا ہے جبکہ ساٹھ پرتیسط سمیں پر ہوتا ہے اس اندرن میں سدیوں پہلے بردہری کی کئی گئی بات آج بھی پرستہ سنگی گئے بداتا نے منشکی آئیو سو برستے کی ہے جس میں اس سے آدھی راتری میں چلی جاتی ہے بچی آدھی میں سے بھی آدھی بالی عبستہ اور بردہ عبستہ میں گجر جاتی ہے اور باقی بچے پچیس برسوں میں منشکو روگ اور بیوگ کے انیک دکھ جھلنے پڑتے ہیں اور نوکری چاکری کرنے پڑتی ہے اس لیے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جل ترنگ کے سمان چنچل اس جیون میں لیس ماتر سک بھی نہیں ہے سمیں انمول ہے میرے دوستوں کیونکہ بارستہ میں سمیں ہی سنسار کی ایک ماتر اسی چیز ہے جو سیمت ہے اگر آپ دولت گواہ دیتے ہیں تو دوبارہ کما سکتے ہیں گھر گواہ دیتے ہیں تو دوبارہ پاس سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے سمیں گواہ دیا تو آپ کو بھئی سمیں دوبارہ نہیں مل سکتا ہمارے پاس جیون میں بہت کم سمیں ہیں اور یہ سمیں سیمت ہے یادی ہم اپنی اپیکچت آئیو سو برس مان لیں تو ہمارے پاس جیون میں کل چھتیس جار پانسو دن ہی ہوتے ہیں ایسی اسی سمیں حساب لگا کر دیکھیں کہ ان چھتیس جار پانسو دنوں میں سے آپ کے پاس کتنے اتنے بچے ہیں جن میں آپ کو اپنی جیون کا لکش پرابت کرنا ہے نیچے دی گئی آسان گھڑنا کر کے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جیسے آپ کی عمر کتنی ہے اور تین سو پہسٹھ سے ساتھ آپ ملٹیپلائی کر لیں تو اور باگی سیس بچے چھتیس جار پانسو میں سے آپ پتہ چل لیا گا مائنس کر لینا کہ اتنے اتنے آپ کے سمیں بچے ہیں اگر ہم جیون میں کچھ کرنا اور کچھ بننا کچھ پاننا چاہتے ہیں تو یہ انہی وارے کی ہم سمیں کا سرفسٹیس اپیوک کرنا سیکھ لیں تاکہ اس درطی پر اپنے سیمی سمیں میں ہم بھیج سب حاصل کر سکیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں چائے بے دولت ہو یا سورت ہو یا سک یہ سپلتا تو چارلز ریچرڈرز کہتے ہیں کہ کلینڈر سے دھوکہ نکھا ہے سال بر میں کیول اتنے ہی دن ہوتے ہیں جن کا آپ اپیوک کرتے ہیں ایک بیکتی سال بر میں کیول ایک سبتہ کا مولی پرابت کرتا ہے جبکہ دوسرا بیکتی ایک سبتہ میں ہی پورے سال کا مولی پرابت کر لیتا ہے تو گھڑی کا بہت سمیں کا بہت مہد بہت بھائی اب تیسرا بنیادی سوال میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کا سمیں کتنا قیمتی ہے کیونکہ آپ سمیں کہیں ہاسی مجاگ چلو ٹھیک ہے جیون میں کرنا چاہیے لیکن آپ دن پر ہی ہاسی مجاگ ویڈیو دیکھنے ریل دیکھنے میں آپ کا گجار دیتے ہیں تیسرا بنیادی سوال آپ کا سمیں کتنا قیمتی ہے تو قاض سینڈ برک کے انصار سمیں آپ کے جیون کا سکھا ہے یہ آپ کے پاس موجود اکلوتا سکھا ہے اور صرف آپ ہی یہ تیک کر سکتے ہیں کہ اسے کیسے خرچ کیا جائے سطر کے رہے ورنہ آپ کے بجائے دوسرے لوگ اسے خرچ کر دیں گے کھا جاتا ہے سمیں ہی دھن ہے پرنتو یہ کعوت پوری طرح سچ نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ سمیں صرف سمبابی دھن ہے اگر آپ اپنے سمیں کا سدھوپیو کرتے ہیں تب ہی آپ دھن کما سکتے ہیں دوسری اور اگر آپ اپنے سمیں کا دھوپیو کرتے ہیں تو آپ دھن کمانے کی سمبابنات کو گواہ دیتے ہیں کیا آپ ٹھیک ٹھیک جانتے ہیں کہ آپ کا سمیں کتنا قیمتی ہے اگر نہیں آپ کی عامدنی کام کے گھنٹے کے برابر ہیں آپ کی عامدنی میں کام کے گھنٹوں کا بھاگ دینے سے آپ جان جائیں گے کہ آپ کے ایک گھنٹے کے سمیں کا برطمان ملے کیا ہے مان لیں آپ ہر مہینے میں بیس جار روپے کماتے ہیں اور اس کے لیے آپ مہینے میں پچیس دن آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں یعنی آپ کو ملا کر دو سو گھنٹے کام کرتے ہیں اس اسٹری میں آپ کے گھنٹے کا مولے ہوگا بیس جار اپون دو سو کام کے گھنٹے تو آپ کے سو روپے پرتی گھنٹے آپ کا کام ہوا اس ادارہن میں یدی آپ روج ایک گھنٹے کا سمیں برواد کرتے ہیں تو آپ کو ہر دن سو روپے کا نقصان ہو رہا ہے یعنی ایک سال میں چھتیس جار روپے یدی آپ ہر دن دو گھنٹے برواد کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو ہر سال بہتر ہزار روپے کا نقصان ہو رہا ہے یہ عبیات رکھ کرنے کے بعد آپ کی آنکھیں کھول جائے گی اس سے ایک تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سمیں کے برواد کرنے سے آپ کو کتنا آنٹک نقصان ہو رہا ہے اس لئے آپ سمیں برواد نہیں کریں گے دوسرے اس سے اگر آپ کو یہ آواز ہوتا ہے کہ آپ کے سمیں کا برطمان مولی سنتو جننگ نہیں ہے تو آپ اسے بڑھانے کا اپائے کھوجنے لگیں گے میں نے جو اس فورمولے کا صرف ایک بار پریوک کرنے سے ہی آپ کے جیمن میں چمتکاری پر برطن ہو جائے گا آپ سمیں کے اپیوک کو لے کر سترک ہو جائیں گے آپ سمیں برواد کرنا چھوڑ دیں گے آپ اپنے سمیں کے بہتر اپیوک کے طریقے کھوجنے لگیں گے آپ کم سمیں میں جیزا کام کرنے کے اپائے کھوجنے لگیں گے اور یہ سب کیول اس لیے ہوگا کیونکہ اب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ کا کام ہر منٹ کتنا قیمتی ہے اور اسے برواد کر کے آپ اپنا جیب کتنا آرتک نقصان کر رہے ہیں پھرینک کے کلورکی نوسات آدھنک منشو ان چیزوں کو کھریدنے لائک پیسہ کمانے کے پیچھے پاگل ہے جن کا آنند بے بیوستہ کے کارن نہیں لے سکتا بیستہ کے کارن نہیں لے سکتا کیونکہ بیست ہو جاتا ہے تو وہ اس کا آنند نہیں لے سکتا اسی ٹائپ سے تیو فریسٹر نے بھی کہا ہے جن چیزوں کو منشو کھرچ کر سکتا ہے ان میں سمیں سب سے مولیوان ہے دوستوں سمیں کے سرفششت اپیوک کے اتنے تیس زدان جو آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں ایک ایک کر کے آپ ان کو پوری طریقے سے کان کھول کر سنیں کیونکہ یہ جیون کی بھوتی امول یا دھن سمپتہ ہے سمیں آپ دھن دولت جو بھی چیزیں وہ کما سکتے ہو لیکن ایک سمیں گیا تو سب کچھ جگہ چلا جائے گا سمیں کے سرفششت اپیوک کا پہلا زدان سمیں کی گھڑی کو نہ دیکھتے رہے بھائی کرے جو یہ کہتی ہے چل دے رہے چل دے رہے جس طرح آپ پیسو کو بجٹ بناتے ہیں اسی طرح سمیں کا بھی بجٹ بنائیں بجٹ بنانے کے لئے آپ کو یہ حساب لگانا ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں کرچ ہو رہا ہے سمیں کے معاملے میں بھی یہی نیتی اپنا ہے ایک ڈائری لیں اور ایک سبتہ تک یہ ریکوڈ کریں کہ آپ کس کس کام میں کتنا سمیں کرچ کر رہے ہیں ڈرائیوروں کی واضح میں اسے لوگ بک کھا جاتا ہے جسے بھی لکھتے ہیں کہ گاڑی کتنی کلومیٹر چلی اور کہاں تک چلی سمیں کی اپنی لوگ بک میں آپ جتنا باری کساب رکھیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ پائدہ ہوگا اور ہاں لوگ بک کے پہلے کولم میں گتی ویدی کے بجائے گھنٹے لے کے تاکہ کوئی مہتمون اندرال نہ چھوٹ جیسے کی آپ ایک میں بگڑنا بتا دیتا ہوں کہ صبح آپ چھ بجے سے ساڑھے چھ بجے اٹھنا چاہے بنانا نتے کرم جو بھی آپ کرتے ہو ساڑھے 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 تک نانا اور پوچھا پرد کرنا ہے آٹھے ساڑھے نو وجہ تک ناستہ تیار ہونا اب صبح نو سے شام چھ بجے تک ا講 پیس آنا کیونکہ آپ اعطا پیس بھی جاتے ہو ساڑھے بجے ساڑھے ساڑھے تک آرام کرنا ٹی وی دیکھنا اب شام ساڑھے ساڑھے نو وجہ تک دوستوں کی پارٹی کاری کرم یا سرو میں جانا اب رات نو سے دس ٹی وی دیکھنا رات دس سے سوے چھے سونا دن ورہے میں موبائل فون پر بات چھت پینتہ لیسے میں اب چاہے تو لوگ بک بنانے کا کام کمپیٹر میں ایکسل سیٹ پر یا کسی انیس اوپ ٹیور پر بھی کر سکتے ہیں اس میں ایک سبتہ تک اپنے ہر گھنٹے کا سنچر دوڑن لکھیں گارنٹی ہے کہ اس سے آپ کی آنکھیں کھل جائے گی اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا سمیں کنی گتی بھی دیوں یا کاموں میں لگ رہا ہے موبائل فون پر آپ نے کتنے دیر بعد چھت کی اس کے لیے رات کو اپنے موبائل کا کھول ریجسٹر دیکھ کر عبدی درج کر لیں انٹرنیٹ پر آپ نے کتنا سمیں دیا یہ بھی کمپیٹر کی گھڑی دیکھ کر درج کر لیں ایک سبتہ واد ریوگار کو بیٹھ کر اس پورے ریکورڈ کو اچھی طرح بس لیسن کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ آپ اپنا کتنا سمیں انٹرنیٹ موبائل فون ٹی وی یا سماجنگ میل ملاب میں کھرچ کر رہے ہیں دیکھئے انسان مولتہ آلسی ہوتا ہے اس لیے آپ نے من میں بھی اس عبیات سے بچنے کا پرلوبن جاگرت ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ بک رکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کا سمیں کہاں جا رہا ہے لیکن ایسا ہرگی نہ کریں لوگ بک کو بے میتون بنیاد ہی سمجھیں جس سے نید پر سمیں پروندن کا محل کھڑا ہے جس سے نید پر سمیں پروندن کا محل کھڑا ہے اس لیے خود کو انساسد کریں اور سمیں کے سرفسرے شروپیوک کے دوسرے صددان پر پہنچنے کے پہلے لوگ بک رکھیں اب ہنڈی فورڈ کہتے ہیں کہ صرف بھئی اتیاس مولیوان ہیں جو ہم آج بناتے ہیں دیکھئے لوگ بک ایک طرح سے آپ کے سمیں کے خرچ کا ایک سرے ہے جب آپ بیمار ہونے پر ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بھی سٹک بیماری کا پتہ لگانے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ اور ایک سرے کرواتا ہے ایک سرے کی طرح ہی یہ لوگ بک بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے بشلیسن سے ہی آپ کو سٹکتہ سے پتہ چلے گا کہ آپ کے سمیں پروندن کی مون سمجھتا کیا ہے یہ کبھی نہ بھولے کہ سمیں پروندن کی فیلی آوشکتہ یہ جاننا ہے کہ آپ کا سمیں کہاں اور کتنا خرچ ہو رہا ہے لوگ بک کا بشلیسن اس درشتی سے کریں کہ آپ کے دوارہ کیے گئے کون سے کون کون سے کام مہتون ہیں اور کون سے مہتوین ہیں کہاں سے سمیں نکالا جا سکتا ہے اور کن کاموں کو پوری طرح یا آنسک روپ سے چھوڑا جا سکتا ہے جیون کا ایک مول بوت نیم یہ ہے کہ کسی نئی چیز کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی پرانی چیز چھوڑنی ہوگی اگر آپ کو کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس کے لیے آپ کو قیمت تو چھوڑنی ہی ہوگی اتا پرانی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے آپ کو اپنا دل پتر کا کر لیں اور اتنی نیرومتہ سے بشلیسن کریں جتنا نیرومتہ سے کوئی سرجن آپ کے سینے پر چھیرہ چھیرہ لگاتا ہے سمیں کی پیجول گرچی کو جاید اور ترک سنگت ثابت کرنے کے پلوون سے بچے اتنی نسپ چھتا سے بشلیسن کریں جیسے یہ آپ کے نہیں کسی دوسرے کے سمیں اونٹھن کی لوگ اب ارستو کہتے ہیں جسے کرنا ہماری سکتی میں ہے اسے نہ کرنا بھی ہماری سکتی میں ہے آپ کے بشلیسن کا اودیس یہ پتہ لگانا ہے کہ کوئی بھی کون سی گتیویدیاں نرتک ہے یا کن گتیویدیوں میں آپ جرور سے زیادہ سمیں دے رہے ہیں جنہیں چھوڑ کر یا جن سے کٹوتی کر کے آپ اپنا سمیں خالی کر سکتے ہیں گہرائی سے سوچیں کیونکہ اپنے سمیں کو خالی کیے بنا آپ نئی گتیویدیاں شروع نہیں کر سکتے ہیں اگلے سدان میں آپ آرتک لکھتے کریں گے جنہیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو اترک سمیں کی ضرورت ہوگی لیکن آپ کو اترک سمیں تب ہی مل سکتا ہے جب آپ کچھ پرانی گتیویدیوں کو چھوڑنے کا سنکلب کریں کہ اپنا سمیں خالی کر لیں بشلیسن کرتے سمیں لال پین سے ان ببرانوں پر گولہ لگا لیں جو آپ کو اپنی برگتی کے لیے مہدبین لگتے ہیں جیسے ٹی وی دیکھنا یا موبائل پون پر لمبی باتچت کرنا یا دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں جانا یدی آپ پوری گمبیرتا سے بشلیسن کریں گے تو آپ کو اپنے سمیں آونٹر میں کئی سراغ دکھ جائیں گے اس طرح آپ چھٹکیوں میں سے اپنے کئی گھنٹے کالی کر لیں گے جنہیں آپ انوتھ پادک کاموں سے نکال کر اپیو کی کاریوں میں لگا سکتے ہیں جو لوگ اپنے سمیں کا سب سے برا اپیو کرتے ہیں بھئی سب سے پہلے اس کی کمی کا رونر ہوتے ہیں دیکھئے اگر لوگ رکھنے سے پہلے کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کتنا سمیں برواد کرتے ہیں تو آپ تیس میں آ کر جواب دیتے ہیں میں تو جراثہ بھی سمیں برواد نہیں کرتا یہ انسان کا شواب ہوتا ہے بھے یہ مانتا ہے کہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے اس کا مول کارن یہ ہے کہ کئی بھے جاننا چاہتا ہے بھے جانتا ہی نہیں کہ بھے کچھ گلت کر رہا ہے اگر اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھے کوئی گلت چیز کر رہا ہے تو بھے اسے جانک کرتا ہی نہیں سمیں پروندر کے سمبند میں دراصل دوست آپ کا نہیں ہے باستہ میں آپ کو تو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کتنا سمیں انہ وشک روپ سے کرچ کر رہے ہو اور کہاں ہو اور کہاں ہو رہا ہے یہ احساس تو لوگ بک رکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا اس لیے سمیں کے سرف سریشٹ اوپیو کا پہلا سدانت لوگ بک رکھے ڈگل آرسن کے انصار گم صدا ہونے کی بات کریں تو یہ سمجھ پانا مسکل ہے کہ وہ آٹھ گھنٹے کہاں چلے جاتے ہیں جو آٹھ گھنٹے کی نید اور آٹھ گھنٹے کی نوکری کے بعد بچتے ہیں اب میں سرف کے سمیں کے سرف سریشٹ اوپیو کا دوسرا سدانت آرتک لکچہ بنائے تو میں دوسرا سرف سریشٹ سدانت آپ کو بتانے جا رہا ہوں لکچہ سے آپ کی ریوجنا کو آکار ملتا ہے ریوجنا سے آپ کے کاریتیں ہوتے ہیں کاریوں سے پرنام حاصل ہوتے ہیں اور پرنام سے آپ کا سپلدہ ملتی ہے اور یہ سب لکچہ کے روپ میں ہوتا ہے اور یہ سب لکچہ سے شروع ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی لکچہ ہی نہیں ہے تو آپ کی سپلدہ سنگد ہے اگر آپ یہی نہیں جانتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے جیسے کسی آترا پر جاننے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اسی طرح آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آرٹک چھترے میں آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں تب ہی آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یدی آپ کی کوئی منجل ہی نہیں ہے تو آپ وہاں تک پہنچنے کی جوجنا کیسے بنائیں گے اور اس دسام میں کیسے چلیں گے اگر آپ جیوان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جان لے کی لکچ کے بینا کام نہیں چلے گا اب دو سو لکچ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو سامانے لکچ اور ایک نشیچ لکچ اب سامانے لکچ کیا ہوتا ہے سامانے لکچ اس پرکار کے ہوتے ہیں میں اور زیادہ محنت کروں گا میں اپنی کاریہ کو سلطہ بڑھاؤں گا میں اپنی یوگتہ میں بردی کروں گا اتیادی دوسری اور اس پر لکچے اس پرکار کے ہوتے ہیں میں ہر دن بیس جار روپے کماؤں گا یا میں سوپٹی ویڈ ڈیجائننگ کا کورس کروں گا اس پرکار لکچے بھی ہوتے ہیں جنہیں ناپا یا جانچا جا سکتا ہے لکچے جتنا اس پرکار ہو ہے آپ کے سپل ہونے کے زمامنہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس پرکار آردک لکچ سپلدہ کے لیے کتنے مہتپون ہیں ہوتے ہیں اس کا ایک اتاران دیکھیں ایک سیلسمن کی پتنی اسپتال میں لمبے سمیہ تک بڑھتی رہی حیرانی کے بات یہ ہے یہ تھی کہ اس سال سیلسمن نے اپنے سامانے عوصت سے لگ وقت دونہ سامان بیچا جب اس سے اس کی سپلدہ کا قارن پھوچا گیا تو اس نے کہا کہ اسپتال کا بل اس کے سامنے رکھا تھا اور وہ سٹکتا سے جانتا تھا کہ بل چکانے کے لیے اسے کتنا سامان بیچنا پڑے گا اس حدان سے یہ اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی منوشے ٹھان لے تو بے اپنے آرتک لکچہ حاصل کر سکتا ہے بس سرتیں اس کے سامنے اسپسٹ لکچوں اس لیے سمیہ کے سرسلسٹ اپیوک کا دوسرا صدہ دارتک لکچہ بنا ہے امیر بننے کا مطلب پیسان ہونا بہت امیر بننے کا مطلب سمیہ ہونا ہے آرتک لکچہ بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کو پہلے تو یہ تارتبادی دنگسک یہ تیک انہا ہے کہ آپ ہر مہینے کتنی دھنگلاسی کمانا چاہتے ہیں اور پھر گنٹ کی سائطہ سے یہ پتہ لگانا ہے کہ دھنگلاسی کو کیسے کمایا جائے وہ طرح کے لیے اگر کوئی دکاندار ہر مہینے دس جار روپے کمانا چاہتا ہے تو اسے ایک پروڈکٹ بیچنے پر پچاس روپے لاب ہوتا ہے تو گڑیت آسان ہے اسے ہر مہینے دو سو پروڈکٹس بیچنے ہیں یدی وہے مہینے میں پچیس دن کام کرتا ہے تو اسے ہر دن آٹھ پروڈکٹس بیچنے ہوں گے حوست کا یہ آنکھڑا جاننے کے بعد اب بہے کام کو ٹال نہیں سکتا اب بہے موڈ نہ ہونے یا بوریت کا وانہ بھی نہیں بنا سکتا اس لیے کیونکہ کاغج پر آنکھوں کا گھڑیت اسے بتا رہا ہے یہ اگر لکش پرات کرنا ہے تو اسے ہر مہینے اتنا کام کرنا ہی پڑے گا اسپیش لکش ہونے پر آپ کو ہر پل پتہ رہتا ہے کہ آپ نے کتنی پرگتی کی ہے اور یہ سندوز جنگ ہے یا نہیں اوپر دیئے گئے اتنا میں اگر دکاندار شام تک آٹھ پروڈکٹس بیچ لیتا ہے تو بے جان جائے گا کہ اس نے آج کا لکش پورا کر لیا ہے پرندو اگر بے آٹھ پروڈکٹس نہیں بیچ پاتا تو اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ ماسک لکش تک مہنچنے کے لیے اگلے دن اسے آٹھ سے ہی زیادہ پروڈکٹس بیچ لے ہوں گے اب ڈیویڈ جوڈن کہتے ہیں کہ سنسار ہر اس بیکتی کو جھگے دینے کے لیے ایک طرف ہٹ جاتا ہے جو جاننا ہے جو جانتا ہے کہ وہ کھاں جا رہا ہے آرتک لکش بیس بیس پونٹی ٹونٹی کرکیٹ میچ کے لکش کے طرح ہوتے ہیں اب بعد میں کھیلنے والی ٹیم جانتی ہے کہ اس کا لکش کیا ہے اور جیتنے کے لیے اسے ہر اوبر میں کس طریز کس گھوست سے رن بنانا ہے ہر اوبر کے بعد اپیکشت گھوست گھٹنا گھٹا بڑتا رہتا ہے اور یہی ماسک یہاں وارسک آرتک لکشوں کے بارے میں بھی صحیح ہے آرتک لکش بنانا اور اس کے سمند میں اپنی پرگردی کی جانت کرتے رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اکثر اس بارے میں مونگا لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے لیکن یاد رکھیں محنت کا مطلب ہمیسا سپلدہ نہیں ہوتا سپلدہ پانے کے لیے یہ جرور یہ ہے کہ محنت صحیح تسامے کی جائے آرتک ویس ویسلیسن سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہم صحیح تسامے محنت کر رہے ہیں یا نہیں دیکھیں میتپون بات یہ نہیں ہے کہ آپ کا انپوٹ کیا ہے میتپون بات تو یہ ہے کہ آپ کا آؤٹپڑ کیا ہے کتنی محنت کر رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ کتنے سپل ہو رہے ہیں اگر آپ کوئی بیس پسل پسند نہیں تو آپ کاٹ رہے ہیں تو اس ویچ کی جانچ کرے جو آپ بہت ہو رہے ہیں تو دوستو اس کو یہاں تک دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواد اور میں اسی ٹائپ سے اور بھی اس کے پارٹس ہیں جو بھی آج کے اس کے زدانت ہیں وہ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور سمیہ کی بروادی ہے آپ نے آپ کی جیون کی بروادی ہے اس لیے اس سمیہ کا جتنا صدفیوں کر سکے اتنا کرے دوستو دنیواد